مفتی طارق مسعود اگر آپ پڑ گئے تو پھر قیامت آ جائے گی آپ کو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا اور ایسا پاگل ہو جائیں گے آپ اور پھر یہ والا وہم کے علاوہ ایک اور نیا بھی شروع ہو جائے گا پھر ایک صاحب نے کہا کہ میں وہ شلوار جب اپنی ناپاک دھوتا ہوں تو میرا ہاتھ گیلہ دروازے پہ لگتا ہے تو پھر وہ دروازہ ناپاک ہو گیا پھر جس جس لوگ بھی اس دروازے پکڑتے ہیں ان کے سب کے ہاتھ ناپاک ہو گیا پھر وہ انہی ہاتھوں سے کپ پکڑتے ہیں تو کپ ناپاک ہو گیا اور پھر جب کپ ناپاک ہو گیا تو پھر پلیٹیں اور چمچے بھی ناپاک ہو گئے پھر بیگم انہی ہاتھوں سے پلیٹ دھوتی ہے تو وہ جب دھوتی ہے تو وہ اس میں لگ کے وہ ناپاک ہو گئے میں نے کہا بھائی جان اگر لوگوں کو پتا چل گیا میں بھی نفسیاتی ہو گیا کیونکہ ایسی باتیں سننے سے بھی آدمی پاگل ہوتا ہے تو میں نے کہا ایسی باتیں سننے کے مجھے عجیب سے کچھ ہو رہے اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اور میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور لوگوں کو پتا چل گیا مجھے صاحب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے کہا میرا بیان ہو جائے گا میں بولیں کہ تو خود بچارہ کس کے پاس جا رہا ہے تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا چاہتا ہوں اور میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے دو تھپڑ جاؤ اللہ کے بندے اپنی چلوار دو پتلی گلی سے نکلو بس چھوڑو یہ کر کے دیکھ رہا ہے بس تھوڑا احتیاط سے دھولو بس اتنی کافی ہے گہرائی میں نہیں جاؤ ان چیزوں میں شریعت نے منع کی ہے حضرت زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہ احتیاط کرتے تھے پشاپ کرتے ہوئے کہ کسی بوتل میں پشاپ کرتے تھے شیشے کے برطن میں تاکہ چھیٹے نہ پڑیں تقوی کی وجہ سے خود ہی پھر کچھ دنوں میں انہوں نے یہ عمل چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا جو مجھ سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ احتیاط نہیں کیا تو میں کیوں کر ہوئی ہے بس چھیٹوں سے احتیاط جتنی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں سخت جگہ پہ ایسا نہ کریں پشاپ بلکل جو اگدم سے چھیٹے ہیں تو فقہ نے لکھا ہے کہ تھوڑی بہت اگر بالفرض باریک سے چھیٹے پڑ جائیں گی تو وہ کیا ہیں معاف ہیں وہ جو میں نے ابھی اتنی ڈیٹیلز اس کے دلائل سے بات کی ہے مفتی تاریخ مسود مفتی تاریخ مسود سپیچیز چینل